ایک سوال ہے شہانہ ایک طرف سے پوچھا انہوں نے یہ ہے کہ کیا ان مسلمانوں کو زکاة دے سکتے ہیں کہ جو ظاہری مسلمان ہوتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑتے زبان کی حفاظت نہیں کرتے شریعت وغیرہ کا علم نہیں ہوتا لیکن غریب ہوتے ہیں یعنی ان کو شوٹ کہا جائے تو اس طریقے سے یعنی فاسق مسلمانوں کو زکاة دے سکتے ہیں یا بے نمازی مسلمانوں کو زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں سوال کا اگر فقط جواب ہے تو اس کا جواب صرف اتنا ہی ہے کہ ہاں زکاة دینے سے زکاة ادا ہو جائے گی کیونکہ زکاة لینے والے کے لیے متقی ہونا شرط نہیں ہے بلکہ زکاة لینے والے کے لیے جو ہے وہ مسلمان ہونا اور اقل بالغ ہونا اور اس کے علاوہ صحیح العقیدہ یعنی مسلم ہونا اور شریف فقیر ہونا یہ تمام شرائطیں اس کے اندر پائی جائیں گی تو وہ زکاة لے سکتا ہے اب وہ نمازی ہو پریزگار ہو یہ اس میں لینے والے کی شرطوں میں دینے والے کی شرطوں میں ان میں ہی شرطیں نہیں ہیں ہاں اتنا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہونا چاہیے ہوش والا عقل والا ہونا چاہیے نہ بالغ نہ ہو کہ اس کو پیسے کیا ہوتے ہیں زکاة پتہ ہی نہیں ہے وہ ہاتھ میں لے اور پھیک دے اس کو کوئی اتنا شعور ہی نہیں ہے یا پھر یہ کہ وہ صحیح العقیدہ سننی نہ ہو تو ایسے کو زکاة نہیں جائے نہ دی جائے اب یہ کہ صحیح مسلمان ہیں غریب ہیں ضرورت مند ہیں اگرچہ وہ فاسق ہیں بے نمازی تو اس کو زکاة دینے سے زکاة ادا ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر زکاة کا معاملہ ہوتا ہے تو کسی ایسے ہی شخص کو دیا جائے کہ جو واقعی میں پریزگار ہو یا پھر نمازی ہو یا پھر شریعت کا پابند ہو اس لئے بعض مقام پر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو زکاة ہے وہ اگر شرعی فقیر کے اندر اگر کوئی ایسا تالیب علم ہے جیسے مدرسے وغیرہ کے بچے ہوتے ہیں اور وہ شرعی فقیر بھی اس اعتبار سے ہوتے ہیں مدرسے کے بچے ایک تو وہ آقل بالغ بھی ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ سٹوڈینٹ ہے تو ان پر غمان بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کا بزنیس ہے یا کما رہے ہوں گے بہت پیسہ جوڑا ہوگا کچھ کا معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے پیرنٹ جو ایک آکاؤنٹ میں پیسہ ڈلوا دے ان کو یہ دے دے ان کی اتنی ملک ان پر ہو کہ وہ جو ہے نا غنی کہلائے جا سکے لیکن اکثر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شرعی فقیر ہوتے ہیں دوسرا ہے کہ ان کو دینے سے مال اچھی جگہ پر بھی خرچ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ گناہ کے کاموں سے بچنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں اور مدرسے کے بچوں کو دینے سے ان کا دل جو ہے نا وہ زیادہ خوش ہوتا ہے یعنی بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ مدرسے کے لائف جن لوگوں نے دیکھی سنی نہیں ہے تو ان کو اس میں معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں پر بچے جو بھی جا رہا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت سارے ان کے اوپر پابندی لگائی ہوتی ہیں مثال کے طور پر کھانا کس دن کیا ملنا ہے کھانا اچھا ہی ملتا ہے مدرسوں میں لیکن ایک پابندی یہ ہوتی ہے کہ جیسے گھر جیسا محول نہیں ہوتا کہ بچے جو اپنی مرضی سے کچھ بھی پکوا لے یا ایکسٹرا کچھ بنوا لے ایسا نہیں ہوتا جو بنے گا وہاں سب کو کھانا پڑے گا دوسرے معاملات کے اندر جائز معاملات میں وہ لگائے گا تو یہ زیادہ بہتر رہے گا اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر شریف فقیر جو ہے وہ عالم ہے تو شریف فقیر عالم کو زکاة دی جائے بنسبت غیر عالم کے کہ اس کا جو ہے نہ صرف اچھی اور نیک جگہ پر ہوگا جائے جگہ پر ہوگا اگرچہ فاسق کو دینے سے بھی زکاة ادا ہو جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں کوئی شریف فقیر آپ کے وہاں ہو یا کوئی ایسی ودوہ عورت ہو ضرورت مند عورت ہو کہ جس کے آگے پیچھے کھانے کمانے والا نہ ہو اور وہ تنگ دست ہو تو بہتر ہے پھر خواتین کی مدد اس معاملے میں زیادہ کرنی چاہیے مردوں کے مقابلے میں یعنی زکاة کے اعتبار سے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو اور اس کو کوئی معاملہ کیونکہ عورت جو ہے مثال کے طور پر آدمی بہت سارے سے دیکھیں کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں غیر ضرورت مند بھی ہوتے ہیں تو وہ اکثر بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں اور عورت مجبور ہوتی تو وہ ایسا بھی نہیں کر سکتی تو وہ اس کے لئے بہت زیادہ عزمائش ہوتی ہیں تو اپنے آس پاس دیکھ لے پہلے آپ کہ اگر کوئی ایسی خاتون ہوگا جو ودوہ ہو یا غریب ہو یا اس کے آگے لڑکیاں ہوں اور وہ شرعی فقیر بھی ہونی چاہیے تو آپ بہتر یہ ہے کہ مرد کے مقابلے اس عورت کو زکاة دیں اس کی زیادہ ضرورت ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ مدرسے کے طالب علم کو ڈھونڈے یا پھر عالم کہلانے والے لوگ کہ جو واقعی شرعی فقیر ہوں جن پہ زکاة کے برابر مال نہ ہو ان کو پھر زکاة دیں اور اگر ایسی صورت نہیں ہے وقت زکاة کا نکل تو پھر غریب کو بھی دے دیں جس طریقے کا معاملہ ہو یعنی جیسا ضرورت مند آپ کے سامنے ہو دیا جا سکتا ہے بہرحال زکاة فاسق کو غیر نمازی کو دینے سے ادا ہو جائے گی موسیقی